اسلام علیکم ڈی ابھی برز آئیے چلتے ہیں آپ کو لائیو ایدر میں لیے چلتے ہیں بتاتے ہیں کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں یعنی ہفتے والا دن جو ہے سارا دن جو ہے وہ کن شہروں کے اندر جو ہے وہ بارش کی مکانات ہیں آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ گزشتہ جو 48 گھنٹے گزرے ہیں ان دو دن پہلے والے گزرے ہیں اور آج تک جمعے والا دن تک جو ہے وہ بارشوں کا جو سپیل تھا یہ ہے اس کی جو شدیت ہے یہ بلوچستان کے اوپر زیادہ رہی ہے اور اس کے ساتھ کے پی کے اور صبح سندھ کراچی تک جو ہے محدود رہی ہے لیکن اب جو ہے ہفتے والا دن جو سارا دن ہے یہ اب وستی پنجاب لائی پنجاب اور کے پی کے اس کے علاوہ شمالہ کجات کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شدید ہونے والی ہے آج اس کی ترسلہ بتاتے ہیں ہفتے والا دن جو ہے وہ سب سے پہلے تو صبح کے ٹائم جو ہے یہ شدیت جو ہے آہستہ آہستہ صبح بلوچستان سے جب ختم ہوتے شروع ہونے شروع ہو جائے گی اس میں تھوڑا بہت اثر رہا جائے گا اکیلہ صحیف اللہ کوئٹہ وغیرہ سبیل اور علائی میں زو میں اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ حصہ جو ہے یہ داخل ہو جائے گا جنوبی پنجاب کی طرف تو پہر نو بے تک یہ دیکھیں یہ ملتان خانے وال اس کے بعد کوڈدو ہے لئیہ ہے ٹیرہ کازی خان ہے گڑ مہاراجہ ہے جنگ صدر ہے نور پر تھال ہے فروکہ سرگودہ اور اس پر یہ آپ دے سکتے ہیں میاں والی دادو خیل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پشابر مردان اٹک براچنار تھال یعنی کیپی کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ شدت اختیار کر جائے گا یہاں رکھیں کہ کل جو ہے یعنی ہفتے والدن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس کی شدت آپ کو پھر بتا دیں کہ کیپی کے اور پنجاب کے اوپر رہنے والی ہے یعنی پنجاب میں جو ہے آج جو سرسات تھا وہ تھوڑا ہلکا ہو گیا بادل دور رہے ہیں کہ ایک پر ہلکی جو ہے وہ بندہ باندھی بھی ہوئی ہے بارش بھی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ چکوال تلہ کنگ یعنی پوٹھو ہار کے علاقے میں داخل ہو جائے گا مڈی بہاو دین ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فروکہ بار ننکانہ صاحب لاہور میں تو یہ صبح کے وقت بھی بارش کی کنگانات ہوں گے چونیا بنگلا گی رہا ہے دبال پور ہے پاک پتن ہے آہ ڈنگا بنگا ہے تو اسی طرح سے ناروال شکرگرد سیالکوٹ جہلم ہے گجرات ہے آہ کوٹلی کلر سعیدہ اسلام آباد مری آہ کالا پاک مزفر آباد بڑگرام سٹی ہری پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شملہ کا جاتھ ہیں آہ جن میں آہ سوابی دیر برا دیر ہے سوات ہے کلام ہے اترال ہے وہاں پر دوبارہ باری کنگانات جو ہے وہ رہیں گے اس کے بعد دوپہر تک جو ہے سلسلہ یعنی بارہ سے لے کر تین بارے تک جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ شدید ہو جائے گا یہ شدید اختیار کر جائے گا آہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ باس سرگودہ شورکورت سائیوال بہاول نگر یعنی چنیوٹ یہ علاقے جو ہیں اس کی شدید کیلکویٹ میں آ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے ممکنہ طور پر آنڈی طرفان اور کئی مقامات کے اوپر جہاں زالہ باری بھی ہو سکتی ہے تو یہ کل دوپہر گیارہ سے لے کر تین بجے کی شدید کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں یعنی کل سارا دن جو ہے یہ جنوبی پنجاب شمالی پنجاب اس کے ساتھ ساتھ وسطی پنجاب اور جو مشر کی پنجاب ہے یہ تمام جو ہے وہ آہ بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے اس کی دوزہ شدید ہے وہ رہنے والی ہے وہ سوابی مردان اٹک یہاں پر جو ہے گھر جمع کے ساتھ جو ہے وہ شدید تیز آنڈی طفان اور بارش کی مقانات ہوں گے سلابی سورتیال یہاں بن سکتی ہے یعنی یہاں پر جو ہے وہ زیرہ کی شدید ہو سکتی ہے پچیس سے چالیس سے ملیمیٹر تک بارش کی مقانات ہوں گے تو اب دے سکتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے کل شدید سے اختیار کرے گا مکمل طور پر اور رات کے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تقریباً جو ہے رات تک تقریباً پانچ بے تک شام یا آٹھ بے تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے آہستہ 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 آگے بڑھے گا جس سے یہ ڈیرہ اسمیل خان فیصلہ باد گجرہ لاہور گجرہ والا جہلم ناروال شکرگھر پشاور میں اور آہستہ آہستہ جو بڑھتا ہوا محدود ہو جائے گا کیپی کے علاقے میں طرف یعنی کہ ہفتے کی رات کو تقریباً دو بجے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ جہلم سے اسلام آباد اس کے بعد مری اور مظفر آباد مری میں جو ہے وہ شدید اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ برہ باری کی تھنڈی ہواوں کی اور سلامی صورتحال پیدا ہونے والی ہے تو یہ ساری صورتحال جہاں جی کہ کل ہفتے والا دن جو ہے یہ سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے کیپی کے اور شمالہ کے طرف سے جو ہے محدود ہو جائے گا اور اتوار کی صبح جا کر جے وہاں پر جو ہے کلوز ہو جائے گا یعنی کل والا دین جو ہے ہفتے والا دین جو ہے وہ خاص طور پر آہ جنوبی پنجاب مشرقی پنجاب اور بابستی پنجاب اور جو بلائی پنجاب ہے ان شہروں کے نام ہوگا جو آپ کو بتائے گئے ہیں امیت کریں کہ آپ کو آج کی بیڈی اپساند آئی ہوگی مزید اپلیٹ کے لیے اپنے ایک سلی بیڈیو کو بیٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو آہستہان ہے وہاں پر کوٹہ کے علاقے کے اندر جہاں وہ تھوڑی بہت بارش کے مکانات ہوں گے برف باری کے مکانات ہوں گے پہاڑوں کے برف باری ہوگا ہے شدی کی دیمے دعفہ ہو چکا ہے تھنڈی ہواہ ساتھ میں چلیں گی آندی دفان کا ساتھ میں خدشہ ہو سکتا ہے